بانو قدسیہ کہتی ہے جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو زینی عذیت نہیں دیتا وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا وہ آپ سے لڑنے کے بہانے نہیں تلاش کرتا وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈیمار نہیں رکھتا جسے آپ پورا نہ کر سکتے ہوں وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا وہ آپ کو بے چین نہیں کرتا وہ آپ کو اداس نہیں ہونے دیتا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ آپ سے رابطے میں رہتا ہے غائب نہیں ہوتا اس عورت کو کبھی کمردارد نہیں ہوتا جو عورت جوانی میں مارد کے ساتھ مارد جتنا کام نہیں کرتی اکثر بھاری کام کمردارد کی وجہ بنتا ہے مارد زندگی بھر ایسی عورت کا غلام رہتا ہے جو عورت اس سے ہر طرح سے قابو کر کے رکھے اگر آزمانہ چاہتے ہو کہ مارد کی محبت سچی ہے کہ نہیں تو دیکھو وہ آپ پہ شاک کرتا ہے کہ نہیں اگر شاک کرتا ہے تو محبت کرتا ہے کیونکہ یہ مارد کی فطرت میں شامل ہے وہ عورت کو صرف اور صرف اپنا دیکھنا چاہتا ہے جس عورت کے بال گیتے ہو یا سردرد رہتا ہو تو سمجھ جانا کہ وہ ہس سے زیادہ سوچتی ہے جس عورت کی تین چیزیں نرم ہو اسے مارد آنکھو پر بٹھائے رکھتا ہے عورت کا بولنا عورت کا ہنسنا اور عورت کے ہاتھ ایک کام ایسا جو کرتے ہی شہر آپ کا دیوانہ ہو جائے گا شہر تھکہ آرہ جیسے ہی گھر آئے اس کو پیار بھری مسکراتی نظر سے دیکھو ایسا کرنے سے وہ اپنے رنجو غم دروازے کے پیچھے ہی چھوڑ آئے گا اس عمل کو اپنی روٹین بنائیں شہر آپ کا دیوانہ ہو جائے گا جس عورت کے فٹبال وزنی اور باری ہو تو سمجھ جاؤ وہ جمع کی شوقین ہے ہم بستری کی شوقین عورتوں کے کیسے پہچانا جائے جس عورت کے ناف کا سراغ تانگ ہو جس عورت کی گردن زیادہ لمبی ہو جس عورت کی کلائی زیادہ موٹی ہو جس عورت کے ماتے پر شکن آتے ہوں موسیقی